اسلام علیکم جی آج ہم جس کتاب کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیکلن والش کی لکھی ہوئی The Nine Lives of Pakistan یہ کتاب ہر پاکستانی کے لیے ایک آئے اوپنر ہے اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز، کرنٹ افیئر اور پولیٹیکل سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھئے گا ڈیکلن والش کی اگر بات کریں گارڈین اور نیو یارک ٹائمز کے کورسپونڈنٹ رہے نو دس سال تک پاکستان میں مقیم رہتے ہوئے مغربی میڈیا کے لیے ریپورٹنگ بھی کرتے رہے بعد ازاں دوہزار تیرہ میں کچھ انڈیزائرابل ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہماری خوفیہ ایجنسیوں نے انہیں دیش نکالا دے دیا یعنی پاکستان چھوڑ کر جانے کو کہہ دیا سو دوہزار تیرہ میں ان کو پاکستان سے جانا پڑا دیکلین والچ وہی ہیں جنہوں نے کچھ سال پہلے پاکستان میں بننی والی ایک آئی ٹی کی بہت بڑی کمپنی اور اس کے زیرے سایہ بننے والے ایک نئے ٹی وی چینل کو ایکسپوز کیا تھا نو دس سالوں میں دیکلین والچ نے پاکستان کا کونہ کونہ دیکھ لیا اور اس نے ہماری سیاست، ثقافت، مذہب، ہماری بروکریسی، ہماری ملٹری پولیسیز، کلچر اور مذہب تک کا نچوڑ اس کتاب میں لکھ ڈالا بہت ساری تلخ حقیقتیں بھی پاکستان کے بارے میں اس کتاب میں دیکلین والچ نے بیان کی ہیں نعاری طور پر وہ نو اہم شخصیات کا ذکر اس میں کرتا ہے جس میں آسمہ جہانگیر، سلمان تاثیر، چہدری اسلم، اکبر بگٹی، قائد عظم محمد علی جناسر فہرست ہیں کتاب کی سب سے پہلی لائن میں رائٹر نے لکھا ہے کہ وہ میری پاکستان میں آخری رات تھی جب فرشتے مجھے لینے آئے یہاں فرشتوں کا استعارہ انہوں نے ہماری خوفیہ ایجنسیز کے لیے استعمال کیا ہے حقیقی زندگی کے واقعات کو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز اور الفاظ میں پیرو کر بیان کیا ہے تو اس میں لکھتے ہیں کہ شہندور میلے میں جب وہ گئے تو وہاں سے انہوں نے کھانے کے لیے جلیبیاں خریدی تو دکاندار نے جس کاغذ پر انہیں وہ جلیبیاں رکھ کر دیں اس پہ کسی بچے نے قائد آزم کا مضمون لکھا ہوا تھا یوں ان کی توجہ قائد آزم کی طرف مفضول ہوئی اور ان کا انٹرسٹ بڑھا اور انہوں نے قائد آزم کے حوالے سے بھی اس میں ایک چپٹر لکھا ہے شند کے دورے کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کا بھی ذکر کیا ہے جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مزار پر ملنگ بابا کے پاس ایک خاتون اور مرد اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں جس کو کوئی ذہنی طور پر مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ملنگ جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہوئے اور پان چباتے ہوئے اس بچے کے سر پر تیل کی مالش کرتا ہے اس نعرے لگاتے ہوئے اسے جانے کو کہہ دیتا ہے اس بچے کے والدین اس ملنگ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے اسے نظرانہ دے کر چلے جاتے ہیں کیسے وہ پاکستانیوں کی ذہنی کیفیت اور سندھ میں موجود جو مصوی اقائد ہیں ان کی اقاسی کرنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ بلوجستان میں گھومتے پھرتے دیرہ بکٹی میں اور بکٹی صاحب سے جو اس کی ملاقات رہی اس حوالے سے بھی وہ حوال اس میں بیان کرتا ہے کیسے وہ ایک سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا کانسپٹ تھا اور اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی کیا تھی وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے بکٹی صاحب کی وجہ سے ان کا رویہ ملٹری کے ساتھ یا وہاں پر موجود آرمی کے ساتھ کیسا ہوتا تھا چہدری اسلم کے حوالے سے پڑھتے ہوئے بہت ساری چیزیں آیاں ہوں گی کہ ہماری پولیس یہاں کیسے کام کر رہی ہے انفرچونیٹ چیزیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جیسے کہ ڈکنگ ووچ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہے تو یہ ایک اسلامی ملک لیکن یہاں شراب خانے سریعام کام کر رہے ہیں اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں کے عالم دین بروتھلز میں بھی پائے جاتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہونے کے باوجود یہاں ہر پروجیکٹ پر پرسنٹیج تیہ ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے خوبصورتی کا بھی ذکر کرتا ہے یہاں کے خوبصورت پہاڑ سہرہ چشمیں یہ بھی لکھتا ہے کہ یہاں پہ ویجنری لوگ بھی ہیں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جو آنے والے کل کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں تو تین سو صفات پر مشتمل اس کتاب میں ٹوٹل گیارہ چپٹرز ہیں جن میں ایک ہے انشاءاللہ نیشن جس میں تھوڑا تنزیہ انداز میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ انشاءاللہ کا سہارہ بہت زیادہ لیتی ہے مگر ان سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو یہ یس یا نو کہنے کی بجائے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو اگر آپ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں تب بھی یہ کتاب پڑھئے اور اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تب تو یہ کتاب ضرور پڑھئے